بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین اللہ الرحمن الرحیم آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر ویکنگ نیوز اور بڑی خبر یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ آصف زرداری کریں گے بلاخر وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا اعتراف کر لیا اور عمران خان اور فوج ایک ہیں یہ جملہ کس کا ہے جی ایچ کیو میں حل چل کیوں ہے گزشتہ دو تین دنوں سے تمام تر تفصیلات اس اہم ترین ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہے ہیں دوستو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ چند دن پہلے اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کو یہ خبر دے چکے آرمی چیف کی تیناتی کے معاملے میں آصف زرداری کے کردار کے حوالے سے اور بینا شباہ عمران خان میں فیصلہ باد جلسے میں بلکل درست نشاندہی کی تھی کہ آصف زرداری اور نواز شریف جو کہ دونوں پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ نواز شریف جو ہیں وہ مفرور مجرم ہیں آصف زرداری بھگوڑے ہیں کس طرح سے یہ دونوں چور ملک کے نئے آرمی چیف کا فیصلہ کر سکتے ہیں وہ بات درست ثابت ہوئی اگرچہ میڈیا میں عمران خان کے اس بیان کو لے کر بڑی تنقید کی گئی ڈی جائی ایس پی آر کی جانب سے بھی رد عمل آیا لیکن وقت آہستہ آہستہ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ ہماری وہ خبر بھی درست تھی اور عمران خان کا وہ بیان بھی درست تھا کیونکہ آج کل جو ہے وہ خواجہ عاصف کی جانب سے اعتراف کیا گیا بڑا اعتراف لیکن اس کی وجوہات سمجھ نہیں آئیں کہ کیوں پاکستانی میڈیا نے اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا خواجہ عاصف نے کہا کیا وہ پوری تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے عمران خان کا اہم ترین بیان آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ فوج میری ہے عوام میری ہے اور ملک بھی میرا ہے اور عدلیہ کے کسی جج کو دھمکی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس سے پہلے کہ اس ویڈیو میں ہم آگے کی جانب پڑھیں گزشتہ پچتر برسوں میں پاکستان کے اندر حکومتیں گرانے اور حکومتیں بنانے میں سیاست دان بنانے میں اور سیاست دانوں کو ناہل کرانے میں یا سیاست سے آؤٹ کرانے میں پاکستان کے دو اہم ترین جو طاقتور ادارے ہیں مقتدر حلقے ہیں جس میں پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی سپریم کورٹ اور پاکستانی فوج شامل ہے ان کا اہم ترین کردار رہا ہے اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے چاہے کوئی یہ بات مانے یا نہ مانے آج بھی ان دونوں ادارے ہیں ان کا کردار موجود ہے پاکستانی سیاست کے اندر اور عمران خان کو جب غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بیجا گیا تو عمران خان کے سخت ترین ناقد سویل وڑائش نے عمران خان سے بغز رکھنے والے جنگ گروپ کے ٹی وی چینل جیو کے اوپر یہ بیٹھ کر کہا کہ بلا شبہ عمران خان کو گھر بجوانے میں صرف پارلیمنٹ کا کردار نہیں بلکہ عمران خان کو گھر بجوانے میں سپریم کورٹ نے بھی کردار ادا کیا اور عمران خان کو گھر بجوانے میں فوج نے بھی کردار ادا کیا دو اہم ترین بیانات اس حوالے سے امپرٹڈ ہیں اس سے پہلے کہ خواجہ آصف کے اعتراف کے جانب ہم بڑھیں پہلا بیان ہے جناب شاہ محمود کرشی کا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما انہوں نے بیان دیا کہ وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور آج عمران خان سے مستقبل کے سیاسی معاملات کے حوالے سے اہم ترین ملاقات کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کی سنگن مل رہی ہے کہ اسلام آباد میں ضرور کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور مائنس یا پلس کا فیصلہ صرف اور صرف پاکستانی عوام کر سکتے ہیں دوسری جانب شیخ رشید کا بھی اہم درین بیان سامنے آیا تمام تر سیاسی معاملات پر وہ بھی نظر رکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر آئندہ عام انتخابات ہو سکتے ہیں تو وہ ستتر کے الیکشن کی تاریخ یاد رکھے یہ بڑا ہی معنی خیز اشارہ کیا شیخ رشید نے کہ ستتر کے الیکشن کے بعد جو کچھ ملک کے اندر ہوا تھا تو وہ ہسٹری جو ہے وہ اس کو یاد رکھا جائے عمران خان کو پاکستانی سیاست میں سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور دو اہم ترین اور بڑی خبریں اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے جو کہ عوامی مفادات کا تحفظ کرنے کا دعویٰ لے کر اقتدار میں آئی اور جو دو بڑے اعتراض تھے وہ یہ تھا جناب کے پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے اور ڈالر اور پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اس وقت جو صورتحال ہے آج کی تازہ ترین وہ جناب انٹر بینک کے اندر ڈالر کی قیمت دو سو تیس روپے تک جا پہنچی ہے اور یہ ایسی صورتحال ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو چکی ہے اور وڈے اینکروں ویلے کالم نگاروں اور ملازم صافیوں کا یہ کہنا تھا کہ اس ڈیل ہونے کے بعد ڈالر کی قیمت دو سو سے نیچے آ جائے گی لیکن انٹر بینک میں آج بھی ڈالر کی قیمت دو سو تیس روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں دو سو پینتیس سے دو سو چالیس روپے تک فروخت ہو رہا ہے تازہ ترین خبروں کے مطابق ملک میں آٹھے کی قیمت بعض علاقوں میں ایک سو پچیس روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے اور ذرا یاد کیجئے کہ جب عمران خان کے دور حکومت میں ایک روپے آیا دو روپے آٹھے کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو یہ وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صافی کتنا شور مچایا کرتے تھے لیکن آج کی تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں اب جناب آپ کو لے کر چلیں اس بیان کی جانب خواجہ حاصف کے جس میں انہوں نے بڑا ہی یہ واضح کر دیا پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں آرمی چیپ کی تائناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ واضح ہے اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے تین جو نام ہیں وہ جی ایٹ کیو کی مشاورت کے ساتھ جو ہیں وہ آتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف اور پرائم منسٹر چار نام معاف کی جگہ چار نام آتے ہیں اور ان چاروں ناموں میں سے جو کہ روایت رہی ہے پرائم منسٹر اور پاکستان ایک نام جو ہے وہ چوز کرتے ہیں اور اس طرح سے نئے آرمی چیپ کی تائناتی ہوتی ہے لیکن خواجہ حاصف کا یہ بیان بڑا ہی سگنیفیکنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیپ کی تقریح کے معاملے میں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہم کسی دباؤ کے اندر آ کر فیصلہ نہیں کریں گے اشارہ انہوں نے عمران خان کی طرف کیا کہ شاید عمران خان کوئی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کی اپنی پارٹی کی رہنما خورم دستگیر ٹی وی پورام کے اندر یہ بیٹھ کر بات کر چکے کہ عمران خان کی حکومت صرف اور صرف اس لیے گرائی گئی کہ نئے آرمی چیپ کی تائناتی عمران خان نہ کر سکیں اور یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان نے نئے آرمی چیپ کی تائناتی کر دی تو عمران خان اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے اور تمام کی تمام جو اپوزیشن ہے وہ جیلوں کے اندر ہوگی تو کیا انہوں نے اس وقت یہ الزام نہیں لگایا کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض امید کو تائنات کریں گے اور جنرل فیض امید جو ہے وہ تمام لوگوں کے جیلوں میں ڈال دیں گے کیا یہ فوج کے اندر ایک سازش کرنے کی کوشش نہیں تھی فوج کے اندر ایک تقسیم کرنے کی کوشش نہیں تھی لیکن اس بیان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کس اینرال خان نے یہ اشارہ بھی کیا کہ آرمی چیف کی تائناتی کا جو معاملہ ہے وہ اتحادیوں کے سامنے رکھا جائے گا اب ذرا مجھے بتائیے کہ کس آئین اور کس قانون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وزیراعظم کے پاس جب یہ نام آئیں то وہ یہ معاملہ اتحادیوں کے سامنے رکھیں وہ یہ معاملہ نواز شیف کے سامنے رکھیں وہ یہ معاملہ عاصف زرداری کے سامنے رکھیں وہ یہ معاملہ ملن فضل امان کے سامنے رکھیں معاملہ رکھیں اور پھر ان کی مشاورت کے بعد وہ آرمی چیپ کی تیناتی کا اعلان کریں اب آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اتحادیوں میں سب سے اہم اتحادی عاصف زرداری جن کے کہنے کے اوپر جن کی پلاننگ کے نتیجے میں یہ ساری بسات جو ہے وہ بچھائی گئی پاکستان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بجوایا گیا تو بلا شبہ اتحادیوں سے مشاورت کا یہی مطلب ہے خاجہ عاصف کہہ رہے ہیں ابھی تین ماہ باقی ہیں تین ماہ تو خیر باقی نہیں تین ماہ سے کم کارسا باقی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی آرمی چیپ کی تیناتی کے عمل میں کے حسر ہیں اور کیا وہ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ماضی میں کبھی ایسے ہوا کہ اتحادیوں سے اس معاملے پر مشاورت کی گئی ہو اور اب ان کا یہ کہنا کہ عاصف زرداری سمیت تمام اتحادیوں سے مشاورت کی جائے گی کیا عمران خان کی اس بات کو صحیح ثابت نہیں کرتا جو کہ انہوں نے جلسے کے اندر تقریر کی کہ آرمی چیپ کی تیناتی آصف زرداری اور نواز چیپ جیسے چور کرنے جا رہے ہیں اور نئے آرمی چیپ کی تیناتی صرف اور صرف جو ہے وہ میرٹ کے اوپر کی جانی چاہیے دوسری جانے بزشتہ تین چار دنوں سے جی ایچ کیو کے اندر حل چل ہے اور خاص طور پر برطانوی امریکی اور سعودی جو شخصیات ہیں ان کی جانب سے جی ایچ کیو کے دوروں میں اضافہ ہو گیا ہے آرمی چیپ جنرل کمر جعوید باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں اضافہ ہو گیا ہے پہلے برطانوی سفیر پہنچے اس کے بعد امریکی آلہ ترین شخصیت پہنچی پھر امریکی وقت نے بھی دورہ کیا پھر جو ہے وہ سعودی شخصیت بھی پہنچی تو اسلام آباد اور روالپنڈی کے جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر بظاہر تو یہ تمام تر جو دوریں ہیں جو وزٹ ہیں جو ملاقاتیں ہیں سلاب کے تناظر میں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور بیانات بھی اسی قسم کے سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کرنے کے والے سکا جا رہا ہے لیکن ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کے اندر اہم تنین سیاسی معاملات ہوں اور سیاسی افرہ تفریح اپنے عروج پر ہو نئے آرمی چیپ کی تیناتی کا معاملہ ہو اور ایسے موقع کے اوپر برطانیہ امریکہ اور سعودی عرب کی جو وزارت خارجہ کے جو لوگ ہیں جو ان کے فاران افیرز کے لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ آرمی چیپ کے ساتھ پیدر پر ملاقاتیں جی ایچ کیو جو جی ایچ کیو کے دوریں ہیں وہ بڑے ہی مانیخیز جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں اس حوالے سے ان دوروں کے باقاعدہ طور پر پوری تاریخ رہی ہے دوسری جانب گونگنوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے بلاول کا بیان کہ عمران خان لادلا ہے اس لیے الیکشن ملتوی کیے گئے اور پھر احمل ولی کی الیکشن کمشن کو درخواست کہ جناب ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں آپ الیکشن کیوں ملتوی کرتے ہیں یہ یقینی طور پر ایک سموک سکرین ہے تمام اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ یہ الیکشن ملتوی کیے گے کہ کہیں عمران خان کے زمنی انتخابات جیتنا جائیں اور اب صرف اور صرف میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبر بنانے کے لیے بلاول بھٹو اور احمل ولی جیسے جو جن کو کھا جانا چاہیے کہ سیاست کے ٹرنی ہیں وہ عوام کو بے فکوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انتخابات کرانا چاہتے ہیں لیکن کوئی اور انتخابات کروانے سے روک رہا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا تو میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد